ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مسلمان جب بھی مریں ایمان پہ مریں اللہ تعالیٰ کا نام زبان پہ ہو اشدو اللہ الہ الا اللہ باشدو انہا محمد نبدہو رسولو افغانی اوے ہوئے ہوئے ہیں اممہ کہتے ہیں افغانی پنی رہی ہے ڈیڈی بھی بول رہے ہیں افغانی پنی رہی ہے چکتے ہیں پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھدار مجھدار اسلام علیکم ایوریون آج ہم آپ کے لئے لے کے آگے ہیں ایک اور ولوگ تھوڑا سا شورٹ سا ولوگ ہوگا بٹ مزیدار ہوگا آپ کو میں میری روٹین اور زندگی بتانا چاہتا ہوں اس لئے تھوڑے تھوڑے بیچ بیچ میں ولوگ بھی بتا جاتا ہوں تو میں ہرمن ہم دونوں مل کے یہاں پہ شوٹنگ کر رہے ہیں ہم نے سٹارٹ کیا ہوگا ہے کرلوس اسمان کا ریاکشن تو وہی ہم ابھی شوٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چینل پہ پرم سرونٹ آف اللہ چینل پہ بھی جو کل ویڈیو آئے گی اس کی بھی شوٹنگ ابھی کریں گے کتنے بجنے ابھی رات کے ساڑ دس بجنے ساڑ دس بجنے پیچھے تھوڑا سا کام بھی چالو ہے کام کیا کچھ نہیں چالو کھالی پیسی پڑا ہے تو پہلے کیا ہوتا تھا پہلے ہم وہاں پہ بیٹھتے تھے ٹھیک ہے وہاں پہ بیٹھتے تھے وہاں پہ دو چیئر لگاتے تھے ادھر سامنے رنگ لائٹ اور سوری میرا وہ جو کپڑا وپڑا ہے اس کو تھوڑا سا اگنور کریے اور یہاں پہ ہم دونوں بیٹھتے تھے چیئر دو لگا کے ٹھیک ہے اور یہاں پہ شوٹ کر کے یہاں پہ پیچھے کا بیگراؤنڈ یہ بیگراؤنڈ دکھتا تھا وائٹ کلر کا تو ہم نے سوچا یہ نہیں ابھی یہ بیگراؤنڈ دکھائیں گے پیچھے گا ٹھیک ہے یہ پورا اچھا دکھ رہے ابھی تو اس لئے دیکھو کتنے اچھے دکھ رہے ہم اس میں ویڈیو میں کتنے بڑیاں سے دکھ رہے ہیں سونے سے تو یہ ابھی کرلوس اسمان سیزن 2 127 اپیسوڈ کا شوٹ کر رہے ہیں ایسے شوٹ کرتے ہیں دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ ایک فون ہے جس میں ہم ویڈیو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ چھوٹا سا مائک لگا ہوا ہے جس کی تھوڑی سی آواز آتی ہے یہ اس کا ایڈپٹر ہے یہ جو مائک ہے اس سے کنیکٹڈ ہے جو ویڈیو والا فون ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک دم ویو کا فون ہے یہ بہت سستا سا ہم تین سال سے یہی فون use کر رہے ہیں دیکھو ہم نے کوئی کیمرہ ویمرا نہیں لیا ہوا ٹھیک ہے میں آپ کو پہلی بتاتا ہوں آئی فون ہے میرے پاس یہ والا یہ سے ولوگنگ کے لئے use کرتا ہوں بٹ اس کے لئے یہ ہم شوٹ کرتے ہیں ایسے اور ابھی شوٹ کرنے کے بعد ہم کھانا کھائیں گے ڈینر کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس نے بھی کھانا نہیں کھایا اور میں نے بھی نہیں کھایا تو ہم شوٹ کریں گے اور میں نے ٹوپی بھی لیا ہے ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں تو میں نے یہ ٹوپی آرڈر کیا تھا ایمیزون سے ٹھیک ہے تو میرے کو جمعہ کی نماز پڑھنی ہوتی اور گھر پہ بھی مجھے چاہیے ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتے ٹائم سر ڈھکوں گا تو یہ جو ٹوپی ہے یہ میں نے لیا تھا تو میں نے سوچا اس میں اچھا لگوں گا پر میں نے پتھانی ٹوپی مانگائی تھی پتہ ہے وہ جو پتھانی ٹوپی اوپر سے تھوڑی سی تھوڑی الگ ہوتی ہے وہ پتھانی ٹوپی یہ میں نے سر میں پھٹی نہیں آرہی یہ ایسے میں اللہ دین لگ رہا ہوں مطلعہ بڑی ایسا لگ رہا ہوں بڑت اچھا ہے جو بھی اچھا ہے بڑت سر ڈھکا جائے گا اس میں تو میں ڈھونڈ رہا ہوں کسی کو کچھ ویب سائٹ وغیرہ کچھ دکان وغیرہ کچھ اچھی سی پتہ ہوگی ہے جہاں سے میں ٹوپی آرڈر کر سکتا ہوں پتہ دو تو میرا سر بہت بڑا ہے اس کا بھی سر بہت بڑا ہے ہم دونوں کے سر بڑے بڑے ہیں سر بہت بڑے ہمارے مدھے بہت بڑے ہیں تو یہ چھوٹی نہیں آئے گی تو بھائی کوئی بات نہیں چلتا ہے اور پھر بھی تمہارا بھائی اگم سٹ لگ رہا ہے اگم بڑی آسان شوٹ کرنے کے بعد ہم ڈینر کریں گے آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے اور مجھے ہنے والا ہے سوگا ہے ہو بھائی شٹ شٹ بھائی سو گائز دیکھو کہ ابھی ہم لائیو ہیں ٹھیک ہے سب سے بات کر رہے ہیں سب لوگ اتنے دڑا دھڑ دیکھو تیز تیز میسج پہ میسج آ رہے ہیں بھائی سب کے بہت بہت تیز تیز مطلب اتنے تیز تیز میسج آ رہے ہیں کہ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں اور یہ لائیو سیشن بہت زبردست تھا ہفتے میں ایک بار انشاءاللہ ضرور میں لائیو سیشن ضرور کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں جانے والا ہوں کھانا کھانے کے لیے کیونکہ بہت بھوگ لگی ہے سو گائز مممہ نے یہ بنایا ہے میرے لیے بھائی ساہب لگ رہی ہے نا یہ بوٹیاں یہ بوٹیاں نہیں ہے یہ پانیر ہے پانیر my favorite پانیر ایکچولی میں ویجیٹیریان ہوں میں مرگا بھی کھاتا ہوں ویسے ڈیپینڈ کرتا ہے بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے تو مزہ آئے گا یہ تھائیں گے اور یہ پیاج ہے تھوڑے سے تو مممہ نے ہماری پلیٹ کیار گر دی ہے ٹھیک ہے جی پلیٹ کیار ہو چکی ہے ہماری اور ابھی کھانا کھائیں گے تو مممہ نے ابھی مجھے دیا ہے کیکمبر کیکمبر ہی بولتے ہیں اس کو کھیرا ٹمیٹو پیاج نیمبو ویٹیمن سی اور پراتھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کاجو والا پانیر اور ہماری ویڈیو تمہارا بھائی ابھی لائیو آیا تھا دیکھو بھائی تین ہزار لوگ آئے تھے لائیو میں مجھے آگیا بھائی تینکیو سو مجھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے جی ابھی ہر سیٹڈے کو لائیو آئیں گے انشاءاللہ اور ٹرائے کروں گا ڈیلی ولوگ بھی بناوں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے یہ نمبو کو نہیں چوڑیں گے بھائی جس کے موں میں پانی آ رہا ہے ان سب کو یہ نصیب ہو انشاءاللہ بہت جلدی ٹھیک ہے جی بھائی بھائی میں ایسے کھاتا ہوں مطلب میرے سے وہ اس میں کھایا نہیں جاتا ہے بھائی میرے کو دیسی آدت بندہ ہوں میں تھوڑا ایسی مجھے آدت ہے لائیو کے چکر میں میں نے کھانا نہیں کھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آئے گا یہ تمہارے بھائی کا گلاس ہے یہ سپیشلی پنجاب سے مانگویا ہے دیڈی نے اب دیکھتے چکتے پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہ کیسا ہے مجھے دا مجھے دا سب سے روکا نہیں جا رہا یہ ایسا پہلی بار بنایا ہے نا یہ والا پانیر ماں نے یہ پہلی بار بنایا ہے لال رنگ کا بناتے لال رنگ کا اورنج اورنج بھائی کون تنیر ہے بھائی کون سر افریقل 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 بھائی کھنے میں لے کے آتی ہوں کھن سے دیکھ کے بنایا ہے بھائی کھنی پانیر مسالہ آفگانی آفگانی پانیر مسالہ آفگانی پانیر ابھی تک کھایا ہے نہیں ویڈیو بھینا رہا بچا رہا مجھے آگیا بھائی کاجو کا ٹیسٹ آرہا ہے نا جو ایسے فلیورز جو ابر ابر کے باہر آرہے ہیں پانی کبھی بھی پہلے مت پیو بعد میں پیو اور اس میں پانی چار جوتا ہے یہ تامبہ ہے نا تامبہ تامبہ ہے یہ پانی ہے فائنلی کھانا ہم نے فنش کر دیا ہے پورا پورا کھانا فنش ہو گیا اور ابھی ہم کھائیں گے مینگو یہ کیا ہے کونسا دسری کٹ کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور ابھی ہم یہ کھائیں گے اور اس کے بعد سو جائیں گے ابھی ہم یہ آمرس کھانے والے ہیں آسواری آمرس نہیں یہ کو پتہ نہیں آپ سب لوگ کیسے گھاتے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے گھاتا ہوں ہاں 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 یہ دیکھو ایک ایک اس کی پھاڑی لے کے ایسے کھاتے ہی ہم بائٹ کپڑے پہن کے کھاؤ گے تو کام کھڑا ہو جانا ہے جتنے بھی لوگوں کے موہ میں پانی آ رہے ہیں ہم شوری تو چار بجے ہوئے ہیں صبح کے چار بجرے دیکھیں صبح کے چار بجرے منڈے ہو چکا ہے اور ہم نے تحجد کی نماز پڑھ لی ہے اور ابھی فجر کا ویٹ کر رہے ہیں چار بج کے تھٹی نائن پہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو فجر کے ٹائم پہ فجر کی نماز پڑھیں گے اور اس سے پہلے میں نے تھوڑا سا یہ بسکٹ کھایا ابھی یہ تھوڑا باقی رہ گیا ہے اور یہ شگر فری ہے 10 روپیس 20 روپیس 20 روپیس 20 پر گرام یہ کونسا ہے نیوٹری چوائز ڈائجیسٹیو بریٹانیا ابھی آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کے حوالے سے چار باتیں بتائی ہیں پہلی بات جو انسان تحجد پڑھتا ہو اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ حسن دیتا ہے وہ چاہے حفظہ کا حفشی کیوں نہ ہو اس کے چہرے پہ کشش پیدا کی جاتی ہے دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان تحجد پڑھتا ہے اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیکھا دوسرے نمبر پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان تحجد پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑاپے کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے اس کی کمر کبھی ٹیڑی نہیں ہونے دیتا اور چوتھی چیز ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان تحجد پڑھے گا وہ انسان ایمان کی موت پائے گا وہ ایمان پہ ختم ہوگا اور یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے مسلمانوں کی نہیں کہ ہم مسلمان جب بھی مریں ایمان پہ مریں اللہ تعالیٰ کا نام زبان پہ ہو اشدو اللہ الہ الا اللہ و اشدو انہا محمدن عبدہو و رسول ایسا بول کے ہماری جان نکلے سو دائٹ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے آمین سممہ آمین آپ بھی بول تو آمین ہے تو ابھی میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آرہی چالیس منٹ ہے میرے پاس فورٹی منٹس میں سوچ رہا ہوں میرے دوسرے فون میں جو ایکشلی ابھی میرا آن لائن بزنس بھی ہے نا آپ سب کو بتا ہوگا کچھ لوگوں تو پتا ہی ہوگا کہ جو لوگ انڈیا سے ہیں ان کے لیے آن لائن بزنس کا کچھ ہوگا کچھ لوگ کو تو پتا ہی ہوگا ان لوگ میں کو میسیجز کرتے ہیں واتس اپ پہ تو میں سب کو ریپلائی دیتے بیٹھتا ہوں بہت میسیجز آتے ہیں ابھی بہت سارے لوگ ٹیم جوائن بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ کو پسند آتا ہے نئی پسند آتا ہے وہ ان کی مرضی ہوتی ہے بٹ ہم تو اپنی طرف سے پورا ٹرائے کرتے ہیں ان کو سہولیت دینے کی ان کو ہر ایک چیز بتانے کی جیسے کی آن لائن ارننگ کے بارے میں گھر پہ بیٹھ کے جو ہوتی ہے اس کے ریگارڈنگ آپ کو پتا ہی ہوگا بہت سارے لوگ ابھی 9 مہینے تو ہو گئی ہیں میں ہر ویڈیو میں تو بولتا ہی ہوں وہی واتس ایپ پہ جو میسیجز آتے ہیں بہت سارے ابھی بھی میسیجز آئے ہوئے ہیں 67 میسیجز آئے ہوئے ہیں تو یہ ختم کرتا ہوں سب کو ریپلائے کرتا ہوں بھائیوں کو جو لوگ پاکستان سے ویڈیو دیکھتے ہیں وہ بھی غلطی سے مجھے میسیج کر دیتے ہیں بٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو ورک ہوتا ہے یہ سبھ انڈیا میں ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ کمپنی جو ہے نا انٹرنیشنل نہیں ہے ہم نے ان کو بولا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ستھرپ تک لے کے جاؤ بھائی ایسے کیوں کر رہے ہو تم کیوں تم لوکل بنا گئے 100 کروڑ کی کمپنی ہوگی ابھی تک انڈیا نہیں ہے اس کو انٹرنیشنل کرو تھوڑا دوسرے لوگ کی بھلائی ہو کتے سارے لوگ فری لینسنگ کرتے ہیں پاکستان میں بھی تو ان کے لئے کتنا فائدے مند ہوگا یہ چیز ابھی جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں جو لوگ جوائن بھی کرتے ہیں مطلب پلائٹ فارم پر یہ پلائٹ فارم ایسا ٹریننگ پلائٹ فارم ہے ٹھیک ہے تو لوگوں کو اچھے سے سکھایا جاتا ہے کہ فری لینسنگ کیسے کرتے ہیں کون سا سکل ڈیولپ کرویا جاتا ہے ان کو سکھایا جاتا ہے ابھی کچھ لوگ سیکھنے والے نہیں ہوتے کچھ لوگ کو چاہیے کہ بھائی ابھی ہوئے ہیں جوائن تو کل سے پائیسا ڈائرک اوپر سے ٹپ کے ایسے کچھ ہوتا ہے بھینا محنت کے کچھ ہوتا ہے لائف میں نہیں ہوتا ہے تو وہی چیز ہے بس جب لوگ انسٹاگرام پر مجھے اور ایک چیز جب لوگ انسٹاگرام پر مجھے میسج کرتے ہیں بہت سارے لوگ تو ان کو ایک پاپپ جو ریپلائی آتا ہے وہ میرا نہیں ہوتا ہے وہ آٹومیٹک ریپلائی ہوتا ہے لائک میں نے سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو لوگوں کو وہ کچھ سیکھنا ہے تو وہ مجھے ڈیریکٹلی واتس اپ پہ میسج کر دے تو وہ جو واتس اپ نمبر میرا آتا ہے وہ بزنس نمبر ہوتا ہے میرا پرسنل نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ میں ہی use کرتا ہوں میں ہی یہ جو میں نے بتا رہا تھا آپ کو یہ ریپلائی کرتا ہوں یہ ساری چیز ہے اسی سے کرتا ہوں تو وہ میرا ہی نمبر ہوتا ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں سر this is your number تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں that is my number ٹھیک ہے اور کبھی کبھی میرے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں میں کبھی چھٹی پہ ہوں میں کبھی بیمار ہوں میں کہیں باہر گیا ہوں تو وہ میرے بھائی بہن ریپلائے کر دیتے ہیں بس عورتوں کیا ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے اور کسی اور کے پاس تھوڑی ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہ سوچ رہا ہوں میں جوب جوب کا میں تھوڑا سوچ رہا ہوں کہ کیا کرو کیونکہ نائٹ شیفٹ کر کر کے میری حالت جام ہو گئی ہے آنکھوں میں کالے ڈبے ہیلت کا کچھ لے رہا دینا نہیں پورٹ نکل گیا بھائی پیٹ پورا نکل گیا میری پوری بڑی ختم ہو چکی ہے میں ریسلر تھا ہے وہ سا ریسلر can you see me ابھی تو میں ریسلر نہیں فسلر ہو گیا ہوں مطلب نہ میرا ڈولا رہا نہ میری میں طاقت رہی کیا ہو گیا ہے میرے کو اور ابھی میں فجر کی نماس پڑ ہوا پڑ اس سے پہلے جو میں نے بولا تھوڑا سا کام کر لیتا ہوں کل آفیس بھی ہے میرا مطلب آج منڈے کو شام میں تو اس کے لئے بھی تھوڑا سا میں لائپ ٹاپ میں ورک کرتا ہوں پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے بھائی کو اٹھا کے بہن کو اٹھا کے پھر سو جاؤں گا وہ بھی اپنا کام سٹارٹ کر لیں گے and then I'll sleep پھر سوڑے اٹھیں گے تھوڑا سا اور ولوگ بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اور پھر اس کے بعد ختم کر کے شام کو ولوگ چڑھا کے آپ کو دکھا دیں گے ٹھیک ہے جی فجر کا ٹائم ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ابھی فجر پڑھیں گے اور اس کے بعد فجر پڑھنے کے بعد ہم سو جائیں گے and then پھر صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کیا کرنا تو یہ ہے ہمارا جانماز کیسا لگتا ہے آپ کو ہمارا جانماز ضرور بتائیے how is it میں نے یہ ایمازون سے آرڈر کیا تھا ایک سال پہلے تو اچھا چل رہا ہے ایک سال ہو گیا اس کو ایک اور آرڈر کیا تھا ریڈ کلر کا اور یہ بھی ایک دو تھے دو تھے میرے پاس نماز میری ہو چکی ہے فجر کی ٹھیک ہے جی اور بٹ میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ دوبارہ سے فجر کی نماز کے حوالے سے بھی میں بچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں فجر کی دو رکات سنت ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہمیں فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھنی ہوتی آپ سب کو پتہ ہی ہوگا بہت سارے لوگ دو رکات فجر ہی پڑھتے ہیں ایکشلی میں خود بھی ایسی کرتا تھا میں نے خود کو پوش کیا ہے دیکھو میں ایک عام انسان ہوں رائیٹ میں کوئی فرشتہ تو ہوں نہیں کہ میں ہر چیز ایک دم پوفیکٹ کرتا ہوں نہیں میں نے لوگوں کو سنا ہے لوگوں کو بولتے ہوئے وہ سارے میسیجز آتے ہیں بھائی آپ تحجد پڑھتے ہو بھائی آپ تحجد پڑھتے ہو حالانکہ میں نہیں پڑھتا تھا میں بولتا تھا میں نہیں پڑھتا میں صرف فرض نماز پڑھتا ہوں میرے میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں تحجد پڑھوں حالانکہ میں پس ٹائم تھا اس ٹائم پہ جگہ بھی ہوں بٹ اتنی وہ نہیں تھی کہ بھائی دل سے کہ بھائی میں تحجد پڑھوں اہمیت نہیں پتا تھی اس ٹائم پہ پھر لوگوں کو بار بار سنا تحجد کے بارے میں بولتے ہوئے لوگ بار بار بول رہے ہیں مجھے تحجد تحجد وہ میرے کانوں میں پڑھ رہا ہے میرے ذہن پہ آ رہا ہے میرے دماغ پہ اثر کر رہا ہے پھر اس کے بعد ریل پہ تحجد کی فضیلہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی تو یہ ساری چیزیں جب میں نے جانی تب جا کے میرے اندر آیا کہ بھائی نہیں اب تجھے تحجد زندگی پر چھوڑنی نہیں ہے تجھے پڑھنی ہے بس اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو بس ایسے دیتا ہے تو جب کوئی انسان آپ کو کچھ بولتا ہے کہ بھائی میں یہ چیز آپ سے شیئر کیوں کر رہا ہوں میں کوئی آپ سے شو آف نہیں کر رہا ہوں کہ بھائی میں یہ پڑھتا ہوں میں وہ پڑھتا ہوں سنت اگر آپ پڑھو گے تو دنیا دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہو آپ جیسے ابھی میں فیل کر رہا ہوں جب ہم دو رکات سنت پڑھتے ہیں فجر کی تو آپ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہو جاتے ہیں اللہ کی نظر میں ہمیں کیا چیئے ہمیں تھوڑی وہ فاربز کی لسٹ میں آنا ہے کہ بھائی ٹاپ بلینئر ایلون مسک ٹاپ بلینئر جیف بیشوش جو بھی ایمیجون بیمیجون فیج بوک بیش بوک والے بندے امبانی اتنا پیسہ کرنا کیا ہے مطلب اتنا پیسہ کما کے وہاں پہ جا کے اللہ کو حساب دینا پڑے گا کہ اللہ دارہ پوچھیں گے نا بھائی تم نے اتنا پیسہ کمایا کرا کیا اس کا ٹیکس اچھے سے بھرا گریبوں کو دیا زکاة دی تم نے تم نے حساب تو چھوڑو کپڑوں کا بھی حساب ہے بھائی میں نے تو سنا ہے تو بہت ساری چیزیں تو اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دور کا سنت پڑھنے سے آپ امیر انسان تو بن جاؤ گی اللہ کی ناظر میں بٹ اس کے بعد سنت پڑھنے کے بعد اور فجر کی فرض نماز دور کا فرض نماز پڑھنے سے پہلے جو ایک دعا ہے وہ اگر آپ نے بول دی اوہی 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 وہ بھی میں نے سنا تھا کہیں سے بہت الگ مرتبہ ہے ڈیلی اور صوبے صوبے اللہ تعالیٰ دینے آتا ہے فجر کے ٹائم پہ تو میں اپنی ایسے جھولی فیلاؤ ایسے ایسے کر کے جھولی فیلاؤ اچھے سے اچھے سے جھولی فیلانے کا ایسے کر کے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ڈائریک ایک دم وہ گریب انسان نہیں ہوتا گریب ایک دم ایک دم ایسا نہیں ہے سامنے کوئی بیٹھا کوئی ٹینشن ہی نہیں لینے گا لوگوں کی ڈائریک جھولی بھیلانے کا اللہ تعالیٰ سے رو رو کے جو چاہیے مانگو صوبے کے ٹائم سچ کہہ رہا ہوں اتنا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں سکون اتنا بھرے گا پیسہ نہیں بھرتا ہے سکون سچ بتا رہو پیسہ سکون نہیں دیتا ہے پیسہ ٹینشن دیتا ہے پیسے کے ساتھ سکون ملنا وہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہے پیسے بھی ہو سکون بھی ہو اوہ اوہ الگ لیول تو یہ چیز کا دیان رکھو ٹھیک ہے سبحان اللہ و بی حمدی سبحان اللہ لزیم یہ پڑھو فجر کی سنت اور فجر کی فرض نماز کے بیچ میں اور دیکھو فرکمال ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہم تین بار بولتے ہیں ربی علالہ ربی علالہ ربی علالہ مکفرلی ورہمنی وآفینی وآدینی ورزکنی اتنا بولوگے نا اگر ڈیلی پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے ہم نے اور کتنے سارے سجدے ہوتے ہیں کتنی ساری رکاتے ہوتے ہیں رائٹ اور کچھ لوگ تو نفل بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ تو سنت بھی پڑھتے ہیں اور وطر بھی پڑھتے ہیں رائٹ ہر ہر سجدے میں ربی علالہ ربی علالہ ربی علالہ کے بعد اگر یہ بولوگے تم آئے 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 اللہم مکفرلی ورہمنی وآفینی وآدینی ورزکنی اتنا بولو بھائی زندگی تمہاری زندگی میں رزق کی کمی ہو جائے نا میں کچھ بول نہیں رہا بھر اللہ تعالی دیکھو بھائی سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں رزق کی کمی اگر ہو جائے تمہاری زندگی میں میں نے کہیں پہ یہ پڑھا تھا اس لئے میں نے وہ عمل کیا میری زندگی میں اور وہ میں سیم چیز آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک اور چیز بھی آپ کر سکتے ہو رب الغفور رب الغریم اللہ تعالیٰ کے یہ والے ناموں سے اگر بلاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو سجدے میں رب الغفور رب الغریم دس پندرہ وار بول دو یہ توہ ابن جلیل صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں انہوں نے بتایا تھا یہ چیز بھائی یہ چیزوں پہ عمل کرو بھائی سجدے میں الگ لیویل سکون الگ لیویل کی زندگی تمہاری مطلب امبانی بمبانی کچھ لینا دینا نہیں کسی کا کتنا بڑا امیر آدمی رہن دو پر تمہاری زندگی الگ لیویل ہو جائے گی اس چیز پہ عمل کر کے ٹرائے تو کرو ایک بھائی ایک بھائی تو ٹرائے کرو تمہارے بھائی کے کہنے پہ میرے کو عجر کمانے دونائر ایسے کیوں کر رہے ہو عجر کماؤں گا اگر تم کرو گے اور پھر اس کے بعد تم جب کسی کو بولو گے وہ کرے گا تو میں عجر کا ہوں گا ابھی تم یہ مت بولنا نیٹ ورک مارکٹنگ بھائی یہ ایچ تو یہ ایچ تو میرے کو کرنے کا عجر کمانے کا ایسا والا وہ بندے بولتے بچپن میں بہت سکیمیں دیکھی تھی ایک کے بندے ایک کے نیچے ایک کے نیچے چار ایک کے نیچے دو ایسے باناؤں تو میرے کو ایسا بانانا بٹ اللہ کے لیے ٹھیک ہے یہ عجر کمانا ہے میرے کو ایسا والا تو بس ہم نے ابھی کمالی عجر ابھی آپ جا کے کماؤ تو آپ بھی کرو اور دوسروں کو بھی کراؤ ٹھیک ہے جی ٹینکی سمار تو ابھی ہم جا رہے ہیں ارمن کے پاس تو ابھی جا رہے ہیں اس کو بند کرتے ہیں پہلے اتنی زور اٹھ جا نا ارے اٹھ ارے پتلے انسان اٹھ ارے فجر کا ٹائم ہو گیا ہے بھائی اٹھ جا بھائی یہ دیکھو گا جا بھائی جلدی یہ جو علماری ہے یہ ہرمن کی ہے اور یہ ہرمن کا جا نماس اور یہ بھی ایک سال پہ رہنا ہے اس کو بھی میں نے یوز کیا ہے پھر میں نے ہرمن کو دے دیا ابھی کیونکہ ابھی ہرمن نے ابھی ابھی سٹارٹ کیا رمضان میں نماس پڑنا یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ لائٹیں والا سین ہے اور ادھر یہ فلاور والا سین لازٹ ٹائم دکھایا تھا اور یہ بھی آج کے بلوگ کو یہ ہی پہنٹ کرتے ہیں میں سوزروں ڈیلی بلوگنگ کروں تھوڑا 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 کر کے آنا دس دس منٹ کا ویڈیو پندرہ منٹ کا ویڈیو اسے بناوں اور آپ کو ہمارا لائف دکھاؤں تھوڑا سا نا کہ ہم کرتے کیا نہیں کرتے ساری مستیاں باہر جاتے ہیں وہ ساری چیزیں سب دکھاؤں جو بھی پورے دن میں ہوتا ہے تو ڈیلی بلوگنگ میں سٹارٹ کرنے والا تھوڑا سا پوش چاہیے بس آپ بتاؤں کہ کروں کے نہیں کروں بہر تو نہیں ہوتا آپ کو میں بیچ بیچ میں تھوڑا جیان دینا سٹارٹ کر دیتا میری عادت ہوگیا کیونکہ مجھے حضر کمان ہے یہ ایسے بولتا ہے میرے ساتھ guys that's it ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کل ملیں گے تو انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو کو زیادہ اچھا رسپونس دیا اگر آپ کو پسند آیا ہوگا چھوٹا سا ویڈیو یہ تو پھر اس کو continue کریں گے نہیں پسند آیا ہوگا تو پھر وہی ویکنڈ والا vlog کریں گے اور کیا so guys thank you so much take care see you